مرزا ندیم بیگ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں سپین یورپ اور دیگر موالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں ناظرین محترم یورپ نے کوویڈ نائنٹین کی حفاظت کے لیے ویکسین کے منصوبے کو مکمل کر لیا ہے اور انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یورپی میڈیسن ایجنسی ای ای ایم اے اور یورپی کمیشن نے فائزر یا بائیو ٹیک یا موڈرنا کی ویکسین کو اجازت دینے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے نیشو پولیس نے میڈٹ کے علاقے گتافے میں ایک امام کو جہادی سرگرمیوں پر گرفتار کر لیا تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق دائش سے ہے اور اس پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ تحال سپین میں دائش کی معاونت کر رہا ہے جب ان کی گرفتاری کے لیے چھپا مارا گیا تو متدد الیکٹونک مواد ٹیلی فون ٹرمینلز اور دستاویزات ملی جس کا تذیعہ کہا جا رہا ہے ملزمان کے قبضے سے جہاد کی ترغیب دینے والا مواد بھی ملا ہے پولیس نے ایک چار رکنی گروہ کو پارسلون ملزمان کے علاقے مارزمہ سے گرفتار کر لیا ہے جس میں تین مرد اور ایک خاتون شامل ہے ان چاروں نے ایک اکتیس سالہ فرد کو اغوا برائے تاوان کے لیے گرفتار کیا تھا گرفتار افراد کی عمر انیس اور انیس سال کے درمیان ہیں ملزمان نے مغوی کے اہل خانہ سے رہائی کے لیے پچاس ہزار یورو تاوان طلب کیا تھا ایک برطانوی شہری بارسلونہ کی بلند ترین امارت گلوریس پر واقع تور اغبار پر آج صبح صویرے چڑ گیا یہ برطانوی شہری بغیر کسی حفاظتی مدد کے ایک سو چوالیس میٹر تورے پر چڑھ رہا تھا کہ جبکہ اس کے دوسرے دو ساتھی بغیر اجارت ڈرون سے فوٹوگرافی میں مصروف تھے اور بارسلونہ میں ڈرون کا اڑانا منع ہے پولیس نے ان تینوں کو شامل تفتیش کر لیا ہے اس تھنڈے موسم میں ٹاور پر چڑھنے والے نوجوان نے ٹی شرٹ اور شارٹ پہن رکھا تھا اور اس کی ٹانگ بھی زخمی تھی جس کو ہسپتال لے جا کر طبی امداد دی گئی آج صبح بادہ لونہ میں ایک فلیٹ میں آتر زدگی کا واقعہ رونما ہوا جس سے دم گھٹنے کے باعث چھے افراد معمولی زخمی ہو گئے جبکہ ایک ماں اور اس کے دو نابالک بچوں کو فائر فائٹرز نے بچا لیا ریسکیو ٹیم اور موسیس دے سکوادرہ نے دو پالتو جانوروں کو بھی ریسکیو کیا آگ نے فلیٹ کے ڈائننگ روم کو پہلے جلایا اور پھر گھر کے باقی حصوں کو متاثر کیا زخمیوں میں دو موسیس کے اہلکار بھی شامل ہیں جنہیں کان روتی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فائر برگیڈ گواردیا اربانا اور قتلان پولیس کی چھے ٹیموں نے آگ بچانے کے عمل میں حصہ لیا پولیس موسیس دے سکوادرہ نے بارسلونہ کے میٹرو پولیٹن اور میریزمی ریجن میں چیرز کی کاشت اور اسمنگلنگ کے خلاف پولیس اپریشن کے دوران بیس افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے یہ اپریشن عدالتی سمن جاری ہونے کے بعد کیا تھا اپریشن کے دوران بیس افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس اپریشن میں تین سو پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا تھا کتلان شہر مطارو میں مقامی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے چھری کے وار کر کے تین افراد کو زخمی کر دیا یہ واقعہ مطارو کی ایک بار میں پیش آیا جہاں پر معمولی تقرار پر اس افراد نے چھریوں کے وار کر کے تین افراد کو زخمی کیا برطانیہ میں عراقین پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ بینگ آف انگلینڈ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پچاس ارب پونٹ مالیت کی لاپتہ برطانوی کرنسی کہاں ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ رقم چھپی ہوئی برطانوی کرنسی کا تین چوتھائی بنتی ہے برطانیہ میں سب سے زیادہ مالیت کا نوٹ پچاس پونٹ کا ہے یہ کیش کسی لینڈن میں استعمال ہوا اور نہ اسے بجت کے طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن شاید یہ بیرون ملک پڑا ہو یا گھروں میں رکھا ہوا ہو یا پھر کالے دھن کی صورت میں شیڈو اکانومی یا غیر قانونی معیشت کا حصہ ہو کمیٹی نے کہا کہ اگر اتنے زیادہ پیسے غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے پبلک پالیسی پر اثرات پڑیں گے اہلیہ سے معمولی تقرار کے بعد اطالوی شہر نے دل برداشتہ ہو کر سارے چار سو کلومیٹر کا سفر پیدل تے کر لیا بیوی سے بحث تقرار تو تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے لیکن معمولی تقرار کے بعد دو رو اپنے معاملات خوش حصول بی سے حل کر لیتے ہیں تامٹلی میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ سے بحث کے بعد سیکڑوں کلومیٹر کا سفر پیدل تے کر لیا اطالوی شہری اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی خاطر گھر سے نکلا تو چلتا ہی رہا اور مسلسل ایک ہفتے پیدل چلتے چلتے گھر سے چار سو اٹھارہ کلومیٹر دور پہنچ گیا شہر کو ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر کا علم ایسے ہوا کہ اٹلی میں کرونا وائرس کے باعث کرفیو نافذ ہے اور ایسے میں ایک شخص سڑک پر چہل کبھی کرتا نظر آیا تو پولیس اسے تھانے لے آئی جس پر اسے معلوم پڑا کہ وہ گھر سے بہت دور آ گیا ہے پولیس اسٹیشن پہنچ کر معلوم پڑا کہ وہ مذکورہ شخص کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہے جو اس کی بیوی نے درج کرا رکھی تھی عالمی وباہ سے دنیا میں امواد کی کل تعداد پندہ لاکھ پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں پر اب تک دو لاکھ سیتر ہزار سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو کر چل بسے عالمی وباہ سے متاثرہ ملکوں کی فیرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے اس طرح بھارت اور میکسیکو میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں روسی حکومت نے کووڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے داخلی سطح پر تیار کردہ ایسپٹینک دین وی نامی ویکسین کی فراہمی آج ہفتے کے دن سے شروع کر دی ہے سب سے زیادہ متاثرہ شہر دارالحکومت ماسکو ہیں ستر کلینک شہریوں کو یہ ویکسین دے رہے ہیں حکام نے بتایا کہ تپی ورکرز ازادتہ اور سوچل ورکرز کو سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی ایسپٹینک وی ایکس دنوں کے فرق سے دو خوراکوں میں دی جاتی ہے مغربی مولک کے سائنس دان اور طبی حکام نے روس کی جانب سے ویکسین کی اتنی جلدی تیاری فراہمی اور دستیابی پر تشویز ظاہر کی ہے یورپی مولک سویڈن میں کرونا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکومت نے ہائی سکولز جنوری کے پہلے ہفتے تک مند کرنے کا اعلان کیا ہے سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیف اللہ فورین نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہائی سکولز کو بند کیا گیا ہے جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا ہائی سکولز کی بندش کا سلسلہ چھ جنوری تک جاری رہے گا امریکہ کی دواز ساز کمپنی موڈرنا نے آئندہ پرس کی ابتدائی سے ہمائی میں کرونا کی دس سے ساڑھے بارہ کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے تاہم ویکسیم کی فراہمی سے قبل کمپنی کو امریکی ریگولیٹر کی منظوری درکار ہے خبر رسائے دارے کے مطابق موڈرنا کو توقع ہے کہ اس کی تیار کردہ دو کروڑ ویکسیم دوہ ماہ کے اختتام تک امریکہ میں دستیاب ہوگی یہ اب کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر کنٹرول کے لیے عوامی سطح پر بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے دارالحکومت ویانہ میں روزانہ تقریباً دیڑھ لاکھ افراد کا کرونا ٹیسٹ کیے جا رہا ہے ویانہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شہروں میں بھی کرونا ٹیسٹ کے منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے اس منصوبے کا مقصد نو ملین نفوس پر مشتمل ملک کے لاکھوں افراد کو بروقت کرونا ٹیسٹ کو یقینی بنانا ہے امریکہ میں بروکلین میں ایک یو ایس دسٹک کورٹ کے جج نکولیس نے ٹرمپ انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ ڈریم یا ڈی اے سی اے کے نام سے جانے والے امیگریشن پروگرام کو فوری طور پر مکمل بحال کیا جائے یہ پروگرام کم عمری میں غیر قانونی طورقے سے امریکہ پہنچنے والے مہاجرین اور تارکین وطن کو ملک بدری کے خلاف تحفظ فرام کرتا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اس سال موسم گرمہ میں اس پر اگرام کو محدود کر دیا تھا اور صرف ان افراد کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت تھی جن کی ترخواستیں پہلے سے جمع تھی تاہم تازہ عدالتی حکم کے مطابق اب نئی ترخواستوں پر بھی جمع کرائی جا سکتی ہے اور متعلقہ کام کو ان پر کاروائی کرنا ہوگی ناظرین محترم یہ تھا آج کا بولٹن جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور یہ سبسکرائبشن کا عمل جیسے بارہ دفعہ میں آپ کو عرض کر چکا کہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے آپ ویڈیو کھولیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ لگے اگر بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کو میری ویڈیو نئی جو بھی آئے گی اس کا نوٹیفکیشن بروقت مل جائے گا پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولئے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری رہنوائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے تو ناظرین محتم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے تو ناظرین آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور دنیا میں جو بھی اس وقت بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے اسے دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل جو ہے نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں گا تب تک اللہ حافظ